بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سٹوڈر آج پوٹو شاپس کے اس کلاس میں ہم ٹولز کو سٹڈی کریں گے اس کو میں آپ کو دکھاؤں گی کہ اس کا کیا کیا کام ہوتا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارے پاس پوٹو شاپس کا ٹول بار ہے اس میں سارے ٹولز ہیں جو کہ یہاں پر ہم پیکچرز پر اپلائی کریں گے یہاں پر ہم جو بھی ایڈیٹنگ کریں گے پیکچرز بنائیں گے پیکسنگ بنائیں گے کارڈز بنائیں گے یا جو بھی ڈیزائن سب کچھ کریں گے ان پر یہ سارے ٹولز کے لئے ہم اس کو یوز کریں گے تو آج کے لیکچرز میں کل کے لیکچرز میں میں نے اس لئے اس کو چڑھا تھا کہ کل لیکچرز بہت بڑا ہو گئے تھا اور یہ بھی بزادے خود بہت بڑا ہے اس میں اندر اور بہت سارے چیزیں ہیں تو آج ہم اس کو ڈیٹیل کے ساتھ آپ کو دکھائیں گے انشاءاللہ یہ چیزیں آپ کو انڈیسٹینڈ ہو جائے پھر ہم سٹیپ بائی سٹیپ اے کی طول میں کام کریں گے اچھا تو چلو پر سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہ باقی تو آپ کو ٹائٹل کیا ہے یا یہاں پرمار پیس مینیوز کیا ہے یا اب یہ والا سلک کیا ہے میں نے اور اس کے لیٹر کیا کیا پروپورٹیز ہیں اس کے علاوہ یہ پلیٹرز میں کیا کیا ہے ہر ایک آپ لوگوں کو پتا چل چکا ہے کہ کیا ہے اس کے علاوہ کنٹرول بٹن کا بھی پتا ہے اور نیچے یہ کیا ہیں آپ کے پاس یہ میرے پاس سٹیٹس بار ہے سٹیٹس بار میں ابھی میں نے جو آپشن سلک کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس کیا ہے ایلیپٹیکل مارکیو ٹول ہے جو شارٹ کٹ اس کے لیے ہم ایمیوز کر سکے ہیں تو اس کو میں نے ابھی یہاں پر سلک کیا ہے تو سٹیٹس بار میں یہ یہاں پر آیا ہے اور ساتھ میں اس کو مطلب یہاں اس کے لیے انسٹرکشن بھی ہے کہ اگر آپ ایلیپٹیکل سلکشن یوز کرتے ہو یا مو کرتے ہو سلکشن آوٹ لائن تو پھر آپ لوگ شپٹو ایلیٹ یا کنٹرول اس طرح ایڈیشن اف سین بٹن کے ساتھ آپ اس کو یوز کریں گے اچھا پسٹ آپ دیکھ لیں یہ ہمارے پاس یہ ہے کیا ہے یہ ہمارے پاس ایلیپٹیکل مین سلکشن سٹول ہے اور یہ ابھی جو سلک ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے ایلیپٹیکل طول ہے اچھا یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس مو طول ہے مین ہم پیکچرز کو یا ٹیکس کو یا بھی جو ہم نے سلک کیا ہے ایک جگہ سے دوسری جگہ ہم اس کو مو کر دے ہیں اور اس کے لئے جو ہمارے پاس شارٹ کٹ بٹن ہم یوز کر دے ہیں تو آپ وی یوز کر دے ہیں اور یہ ہمارے پاس جو الیپٹیکل مارکیو تول ہے تو میرے اس میں ہمارے پاس سرکنگل بھی ہیں الیپٹیکل یہ بھی ہے سرکل بھی ہیں اور ڈیفرنس لائن ورٹیکل ہو یا فریزنٹل ہو تو وہ سارے ہم اس کے طور ڈرہ کرتے ہیں اور اس کے لئے جو ہمارے پاس شارٹ کٹ ہیں وہ آپ لوگوں نے ایم یوز کرنا میرے آپ لوگوں نے پوٹو شاپ میں جو بھی سلکشن کرنا ہے تو آپ لوگوں نے شارٹ کٹ ایم کو کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس جیسے ہی میں اب یہاں پر کرتی ہو گیا میں یہاں پر اب جو ہے کنٹرول اور ایم کو میں پیس کرتی ہوں تو آپ دیکھیں گے کیا ہوتا ہے چلو میں پھر یہاں اس کو کرتی ہوں اور یہاں پر میں جو ہے نا کنٹرول ایم کو دباتی ہوں صحیح ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں اچھا یہ جو ہے نا اس کو میں ہٹا دی ہوں یہ ہے یہاں میں اس کو کنٹرول ایم صحیح ہے اچھا ہوں کنٹرول ایم نہیں سورے جسٹ ایم صحیح ہے لائک میں نے اس کو کر لیا اور آپ لوگوں نے صرف ایم کو دبائیں گے تو آپ دیکھیں یہ میرا جو ہے سلکشن یہاں آ گیا ہے اور ساتھ میں یہ سارے اس کے پروپرٹیز بھی اوپن ہو چکے ہیں صحیح ہے اب میرے پاس یہ جو ہے نا موک کے لئے ہم یوز کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ کلک کر سکتے ہیں اور میں کیا کروں گی جسٹ وی کو یہاں پر میں دباؤں گی صحیح ہے تو دیکھ لیں ڈاریک یہاں پر یہ آ گیا ہے صحیح ہے اچھا تو یہ میرے پاس موڈ کے آج کی کلاس میں میں آپ کو یہ شارٹ کٹ سکھا ہوں گی آپ لوگوں کو کوشش کر لیں کہ لیکچر لیتے ہوئے اپنے پاس شارٹ کٹ سکیز کو لکھا کریں تاکہ آپ کو پھر بعد میں یاد ہوں اچھا اس کو دیکھ لیں یہ میرے پاس میگنیٹک لیسو ٹول ہے آپ اس میں ہمارے پاس اور بھی بہت سا رہے ہیں آپ اس کو جو یوز کرو گے تو اس کے لئے مین آپ یہاں پر پھر کلک کر سکتے ہیں یا آپ جو ہے نا جسٹ ال والا اپشن ال بھی پریس کر سکتے ہو تو آپ دیکھیں یہ دارک یہاں پر آگیا اور اس کے ریلیٹر جتنے بھی یہ کے پروپرٹی سے یہاں پر آگئے اب اس کے علاوہ میرے پاس جو ہے اور بھی بہت سارے سیلیکشن کے ہمارے پاس زیادہ تر ٹول سیم تو جس طرح یہ بھی ایک ہمارے پاس سیلیکشن ٹول ہے یا اس کے علاوہ ہمارے پاس یہ بھی ہے میگنیٹک لیسو اور ساپ میں یہ میجک وائن ٹول اور یہ ہم اس طرح سالے کر سکتے ہیں اگر آپ کی بورٹ سے ڈبلیو کو کرو گے تو دیکھ لیں یہ یہاں پر آگیا اور یہاں پر یہ سارے چیزیں جو ہے ان کی پروپرٹیز اوپن ہو گئی ہیں اس کے بعد آپ دیکھ لیں یہ میرے پاس کراپ ٹول ہیں زیادہ تر آپ موبیل میں یوز کرتے ہو جلی جلی آپ لوگ جو ہے اس سے پیکچر بہت سالے چیزوں کو کراپ کر سکتے ہیں اچھا یہ میرے پاس کراپ ٹول ہے اور اس کے لئے جو ہم شارٹ کٹ کی یوز کرتے ہیں تو وہ میرے پاس سی ہے تو میرے پاس یا تو آپ وہاں پر کلک کرو گے یا جو ہے آپ جو ہے کیا ہے کہ مطلب جسٹو میک بی کو پریس کرتے ہوں تو یہ تو دیکھ لیں آہ سوری یہ یہ میرے پاس کیا ہے سی اس کے لئے میں سی جسٹ سیمپل سی یہاں میں پریس کروں گی تو آپ تو اسی سال چینجی دیکھیں یہ آگیا اور یہ اس کے مطلب پرپاڈ اچھا تو کیا ہے اب میرے پاس چلو میں نے اس کو سلیک کر دیکھ لیں یہ میرے پاس سلیچ دول ہے اور اس کے لئے میں شارٹ کٹ جسٹ کے کو پریس کروں گی تو آپ دیکھ 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 یہ چلو گا اور اس کے لئے پریس ہے میرے پاس یہ والا طول ہے ہیلن بریش طول اور اس کو میں شارٹ کٹ جب اس کے لئے یوز کروں گی تو میرے پاس کیا ہے جسٹ جے تو آپ دیکھ سکتے جیسے میں نے جے کو پریس کر دی یہ پر ہائی پر پریس کرتی ہوں تو دیکھ لیں اس کے لئے میرے جتنے بھی پروپرٹیس یہ یہ پر آگئی یہ ہیں یہ میرے پاس پیٹرن سامپل طول ہے اور شارٹ کٹ اس کا ہے ایسا تو میں کیا کرتی ہوں میں یہ پر اس کو پریس کرتی ہوں اور آپ دیکھ لیں جیسے میں نے اس کو پر آگئے اب یہ ایک ایک پروپرٹی جو ہے ہم اس میں جائیں گے لیکن نیکس کلاس میں آج آپ کو پہلے بیسک سمجھ جاؤں گی تاکہ آپ کو بیسک سمجھ آج جائیں تو اس کے بعد میرے پاس یہ ہے اور یہ میرے پاس ہیسٹری برش سطول ہے اور شارٹ کٹ اس یہ دوسرا ٹول ہے میجک ایریزر ٹول ہے اور اس کے لئے میں شارٹ کٹ ای کو یوز کروں گی جیسے میں نے شاوہ مطلب پریس کر دیا اس کے ساتھ اس کی پروپرٹی آگئے اور یہ آپ دیکھ لیں یہ میرے پاس گریڈین ٹول جس کو میں جی سے کام اس میں کروں گی تو آپ دیکھ لیں یہ میرے پاس ہو گیا پھر میرے پاس یہ ڈائریکٹ سیلیکشن ٹول ہے میرے ڈائریکشن کو شو کرنے کے لئے اور اس کے لئے پھر ہم جو یوز کرتے وہ میرے پاس ہے جیسے آپ پر 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 جوگے آپ کی پاس ہائی لائٹ ہو جاگا اور یہ اس کے لائٹ جتنی بھی پر 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 آ جائے گی یہ میرے پاس ہے کیا میرے پاس میرے پیر مجھ سے کچھ رہ گیا ہے میجک ٹول ہو گیا ہے میرے پاس گریڈن ٹول ہو گیا ہے اور یہ شورپن ٹول ہے اس کو ہم کریں گے تو اس کے لئے پھر ہم آ کو پریس کروں گی آپ دیکھ سکتے میرے پاس یہ آ گیا اور ان کے سارے جو بھی پروپرٹی سے آ گئی ہیں اس کے علاوہ یہ میرے پاس اور بھی ہیں یہ سپانگ ٹول ہے اور اس سپانگ ٹول کو ہم او سے ریپریزنٹ کرتے جیسے میں او کو پریس کروں گی آپ دیکھ لیں داریک ماوس یہاں پر پہنچ گیا اور اس کے پروپرٹی اوپن ہو گئے یہ دیکھ لیں یہ داریک سیلیکشن ٹول ہے ہم داریک اس چیز کو سیلیک کرتے تو اس کے لئے ہم کیا کو یوز کریں گے اور اس میں پھر اور بھی بہت سارے ہیں اس پروپرٹی میں ہیں یہ میرے پاس ٹیکس ہے ورٹیکل ٹائپ ٹول ہے اور اس کو ہم جب کریں گے تو ہم پھر کیا کریں گے ٹھی سے کریں گے جیسے میں نے ٹی دبا دیں اس کے لئے سار چیز آگے اچھا اب اس کو دیکھ لیں یہ میرے پاس ہے پین ٹول اور اس کے لئے شارٹ کٹ کی میں یوز کروں گی پی تو میں یہ پی کو پریس کرتی ہوں اور جیسے میں نے پریس کر یہ ہائی لائٹ ہو گئے اور اس کے لیٹر جتنی بھی پروپرٹی سے آگئے اچھا اس کو دیکھ لیں یہ میرے پاس ہے کسٹم شیپ ٹول اور اس کے لئے شارٹ کٹ کی ہے یو اچھا میں یہاں پر یو کو پریس کرتی ہوں جیسے میں نے یو پریس کر دیا تو آپ کو کیا نظر آیا یہ ہائی لائٹ ہو گئی اور اس کے لیٹر جو بھی پروپرٹی ہے وہ سامنے آگئی ہے اکی اس کو دیکھ لیں یہ نوٹ ٹول ہے جو ہم پکچر میں ڈاکومنٹ میں کہ پر بھی توڑی سی نوٹ کو پورت کر دے ہیں تو اس کے لئے پر ہم اس کو یوز کرتے ہیں اچھا اور اس کے لئے میرے پاس شارٹ کٹ کی ہے وہ ہے ان تو میں یہاں پر جس ان کو پریس کروں گی جیسے میں نے ان کو پریس کر یہ ہائلائٹ ہو گئے اور اس کی پروپورٹی افن ہو گئے ہے اب اس کو دیکھ لیں اور اس میں میرے پاس آئی ڈروپ ٹول ہے اور اس کو ہم آئی سے ریپریزن کرتے ہیں تو آئی جو ہے آپ کیا کریں آئی کو آپ سیمپل پریس کر ہیں اور جیس میں کی بور سے پریس کریں گے میرے پاس ہائی ٹول ہے اس سے ریپریزن کریں گے ہم نے ہائی لائٹ نہیں کریں یہ جیسے میں کی کو دپاؤ گی میرے پاس ہائی لائٹ ہو جائے گی جو یہ میرے پاس اچھ ہے جیسے میں اچھ کو پریس کر دیا تو میرے پاس کیا گیا یہ میرے پاس ہائی لائٹ ہو گیا اور اس کی یہ پروپرٹیز ہیں اچھ یہ ہے میرے پاس زوم اور اس کو ہم پڑیں گے تو ہم جس جس طرح میں کچھ پیکچر کچھ بھی ہو اور شارٹ کٹ یوز کریں گی تو اس کے لئے میں جس کو پریس کریں گی تو پھر یہ زوم طول ہے اس کے لئے یہ پروپرٹیز ہیں اس میں آپ میکزمائز کرتے ہو منمائز کرتے ہو یا دیکریز کرتے ہو یا دیلیز کرتے ہو یا پیکس کرتے ہو ایچوال جو بھی آپ کا وہ ٹائپ ہو جو بھی پسند ہو پھر آپ لوگ یہ پر کر سکتے ہیں اچھا یا زٹ کو دبا کر بھی اچھا یہ میرے پاس ہے سٹ بیگ گراؤن کلر اور یہ میرے پاس ہے یہ پور گراؤن ہے اور یہ میرے پاس بیگ گراؤن ہے یہاں پر ہم بیگ گراؤن کلر کو پھل کرتے ہیں یہاں پر گراؤن کلر کو پھل کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہم یہاں پر سویچنگ بھی کر سکتے گے ایک دوسرے میں انٹرچینج کر سکتے تو آپ یہاں پر پر کر سکتے دوسری بات یہاں پر یہاں پر ہم کلر کو پھٹ کریں گے تو وہ یہاں پر آئیں گے اگر آپ جو ہے نا جی سا بلیک وائٹ کرنا چاہتے تو وہ پھر ہمارے پاس بائی پر پر گراؤن بیگراؤن کلر جو ہے اس کے لئے شارٹ کر ہم ڈی یوز کرتے ہیں اور وہ ہمارے پاس جو ہے اس کے لئے جو ہے بیگراؤن کے کلر ہے بائی پر وائٹ 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 بلیک اب یہاں پر بھی یہاں سے ہم سویچن کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں یہاں پر ہم سویچ کر سکتے سویچ کا مطلب یہ ہوگا بیگراؤن کو ہم پور گراؤن میں پور گراؤن کے کلر کو بیگراؤن میں پوٹ کر سکتے اور اس کے لئے ہمارے پاس شارٹ کٹ یوز ہوتا ہے وہ ہمارے پاس ایکس سہی اور اب ہم یہ میرے پاس بیگراؤن کلر ہے یہ میرے پاس پور گراؤن کلر ہے اور پھر آپ بیگراؤن وائٹ یوز کرتے ہو تو پھر آپ لوگ یہاں پر ڈی یوز کروگے اور اس طرح کروگے تو دیکھ بیگراؤن وائٹ آج یہ سار مطلب آپ یہاں پر لا سکتے ہو اب دیکھ میں اس کلر کو تورہ سا چینج کروں گی تو پھر آپ لوگ اس تہاں اور یہ سار چیزیں یہاں پر کر سکتے ہو تو یہ میرے پاس بیگراؤن اور پور گراؤن ہو گیا اوکی اچھا اس کے علاوہ میرے پاس میرے موڈ ہے میرے پاس سٹینڈر موڈ دونے کے لئے اس کے لئے کیو یوز کرتے ہیں اور دوسرے کے لئے بھی کیو یوز کرتے ہیں میرے پاس پل سکرین موڈ ہے شارٹ کٹ ہم اس کے لئے یوز کرتے ہیں اپ اور یہ میرے پاس پل سکرین موڈ ہے لیکن مینیو بار کے ساتھ اور اس کو شارٹ کٹ ہم اپ سے اوپن کرتے ہیں اور یہ میرے پاس سکرین موڈ ہے اس کے لئے ہم اپ کو یوز کر سکتے ہیں اچھا اور اس ساتھ میں یہ میرے پاس آپ دیکھیں گے تو اب آپ پیج اوپن ہے تو آپ جم کرتے ہو ایمیج ریڈی میں تو پھر آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے یہاں پر اس ساتھ کلک کرنا ہے تو یہ کیا ہوگا ہم پوٹو شاپ سے ایمیج ریڈی کے پائل میں چلے جائیں گے اور وہاں پر ہم کام کو کریں گے تو آپ دیکھ لیں یہ آپ کے پاس ایمیج ریڈی کا پوٹو شاپ ایمیج ریڈی میں چکے ہوں اور میں دوبارہ پوٹو شاپ پر جانا چاہتی ہوں تو آپ لوگ نے یہاں پر اس ساتھ کلک کرنا ہے تو آپ اپنے اس پوٹو شاپ میں آگئے ہے اور اس کا نیم ہے ڈار جی فی جی اس کا پار میٹ ہے اور یہ اس کا مطلب جو ریجسٹر ٹریئر ہے یا جو کچھ بھی ہیں اور ساتھ میں یہ بیگران کس طرح ہیں تو آر جی بی کوئی کلرپل بیگران ہے یہ تو ہمارے پاس ٹیٹل بار ہے اور اس میں سار چیز کو اپٹ کی گئی ہیں اچھا تو یہ تک کلر ہو گیا ہے یہ بھی میں اس کو اپلائی کرتے ہو تو آپ اس کو دیکھ لیں تو جسی چینج آپ کو نظر آئی گئے سمجھ جا رہی ہے میرے لکل بلیک اند اچھا اس کو دیکھ لیں اور اب اس کو دیکھ لیں اس کو دیکھ لیں اور اس کو دیکھ لیں اوکی تو اے خوبصور یہاں تک تو کلر ہو چکا ہو گا اس کے لئے ہمارے پاس اور بھی بہت سارے چیزیں ہیں پھر آپ جب اس میں اور مزید کام کر ہو گی تو پھر یہ چیزیں کلر ہو جائیں گے تو اب ذرا دیکھ لیں کہ یہ میرے پاس اس پیچ کا کیا سٹیٹس ہے اور یہاں پر میں نے جو کیا ہے تو یہاں پر کیا ہے جیسے میں یہاں پر اس آپ پٹ کرتی ہوں یہ چیز میرے پاس کیا ہوتا ہے آ زوم ہوتا ہے اوکی میں اس کو کم کرتی ہوں پھر آپ اس کو جینا اور پھر اس میں ایک ایک کو دیکھ کر کے بھی آپ ایک ایک کو اپلائی کر لیں تو تب بھی آپ کو یہ چیزیں سمجھ آئیں گے اچھا میں نے اس کو کرے میں چلے اس کو ذرا کیا کرتا ہوں میں اس کو ذرا کم کرتے ہو تو پھر آپ لوگ نے اس طرح آکے مطلب اس کو کم کرنا ہے تو دیکھ لیں اب خورین کا پکچر کتنا سمال ہو گئے اس کو میں بڑا کرتے ہو تو پھر آپ لوگ نے اس کو پکر کے مطلب اس طرح آپ اس کو زیادہ کر سکتے ہیں سمجھ آ چکا ہوگا ان ساری چیزوں کو انڈرسٹین کر لیں پھر آپ خود بھی اس میں ڈیفرنس کام کریں گے اور نیکس سواس میں ہم اس میں مزید ایک ایک چیز کو ایکسپلین کریں گے تو آج کے لئے اتنا کافی ہے کل انشاءاللہ ایک نئے لیکچر کے ساتھ ملیں گے تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی